اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آن آدھر ولوگ تو ہم لوگ نران پہنچ چکے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگوں نے تھوڑی دیر سٹے کیا تھا کیونکہ ہمیں جو ہے کھانا خود بنانا تھا اور اس کے بعد جو ہمارے جنہوں نے ٹرپ پلان کیا ہوا تھا وہ ہوتیلز وغیرہ دیکھنے گئے تھے جہاں ہم لوگوں نے سٹے کرنا تھا تو یہ تھوڑی دیر کے لئے ہم لوگوں نے سوچا کہ اسے ہی انجوائے کر لیں یہ کیبل کار کی طرح انہوں نے جو ہے وہ جیسے ہماری میں چیر لفٹ ہوتی ہے انہوں نے خود سے بنائی ہوئی تھی مقام لوگوں نے ادھر ادھر جانے کے لئے یعنی دریا کے پر کوئی بریج نہیں تھا تو یہ آر پار آنے کے لئے جو ہے انہوں نے اس کو خود دیزائن کیا ہوا تھا خود بنایا ہوا تھا بسیکلی یہاں کے جو لوکل پرسنز تھے جو یہاں کے رہنے والے تھے ان سے تو یہ لوگ پیسے وغیرہ چارج نہیں کرتے تھے در ادھر آنے کے لیکن جو تیوریس تھے انہیں ظاہری بات ان کے لئے ایک نئی چیز تھی تو ان سے یہ پر پرسن پفٹی روپیز چارج کر رہے تھے تو یہ رہا جی نران کا ہوتیلز کا ویو جو کہ بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو اور خوبصورت تھا لائٹنگ بہت زیادہ تھی جو کہ ہر کسی کو اپنی طرف اٹریک کر رہی تھی شوپس تھی یہاں بزار میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی ابھی ہم لوگ اپنے ہوتیلز کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں نے اپنے رومز بک کر لی ہیں تو یہ ہماری جو کوسٹر آئی یہ پارکنگ کی طرف جا رہی ہے ہمیں یہاں پہ پارکنگ بھی مل گئی تھی اچھی اور یہ کوسٹر کو یہاں پارک کرنے کے بعد جو ہے آپ کو ہوتیل کا ویو بھی دکھاتی ہوں ہاں ہوتیل بہت ہی خوبصورت تھا باہر سے بھی اور رومز بھی بہت اچھے تھے تو جی یہ رہا جی ہمارا خوبصورت ہوتیل جہاں ہم لوگ نے ٹو ڈیز کا جو ہے وہ سٹے کیا تھا تو ابھی ہم لوگ جو ہے اوپر روم کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہاں پہ کس طرح کا ویو جو ہے وہ بہر سے نظر آتا بسیکلی جو ریل ویو تھا وہ مورننگ ٹائم کا ہی تھا کیونکہ جو ماؤنٹینز تھے وہ اس ہوتیل کے جو یہ بالکینی بنیوی تھی اس سائٹ سے بہت زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہے تھے اور یہ ہمارے سامنے کچھ ہوتیل تھے انہیں بھی بہت زیادہ لائٹنگ کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ کیا ہوا تھا بہت زیادہ لائٹنگ کیوئی تھی اور یہ بھی بہت پیارے لگ رہے تھے اور یہاں نا اب ہمیں بہت زیادہ سردی فیل ہونا شروع ہو گئی تھی لیکن نران میں نا میکسیمم چار پانچ بجے کے بعد آپ کو اچھی خاصی سردی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہم لوگوں نے لون کے کپڑے پینے ہوئی تھی تو ہمیں بس ہو رہا تھا کہ جلدی سے اپنے روم میں پہنچ جائے تو یہ چھوٹی سی ٹیرس بنی ہوئی تھی ہوتیل کی اور یہاں سے پورا بزار جائے وہ نظر آ رہا تھا یہ دیکھیں ہم میں آپ کو اپنے روم کی طرف لے کے جاتی ہوں تو یہ جو دیکھیں کتنا نیٹ اینڈ کلین ہے یہ رہا جی ہمارا روم ٹو بیٹس کا روم تھا اور یہ ہمارے لئے کافی تھا ہم پانچ میمبرز تھے اور یہ انہف تھا ہمارے لئے تو یہ تھا جی واش روم واش روم بھی کافی نیٹ اینڈ کلین تھا اور یہاں پہ گرم پانی کا بھی جو ہے وہ انتظام موجود تھا یعنی کیونکہ یہ ناران میں بہت زیادہ سردی ہے تو پانی بھی بہت زیادہ تھنڈا ہوتا ہے تو جی مجھے بہت زیادہ بھوک لگ گئی تھی اور مجھے کھانا کھانا تھا تو یہاں سے ہم لوگ روٹی لینے آئے تھے یہاں پہ بھی کھانا جیسے لاہور میں جتنے کا ملتا ہے اتنے کا ہی کھانا یہاں سے بھی مل جاتا آسانی سے روٹی جیسے لاہور میں تیس روپے کیا ہے تو یہاں پہ بھی تیس کی تھی بس یہ تھا کہ سائز میں تھوڑی چھوٹی تھی اب یہاں پہ ہم لوگ سپیشل چپلی کباب لینے آئے تھے تو یہ بندہ ہمارے سامنے چپلی کباب بنا رہا تھا اچھا یہ لوگ رائتہ استعمال نہیں کرتے ہم لوگ تو نارملی کچھ بھی کھاتے ہیں لاہور میں تو ہمیں بس ہوتا ہے اس کے ساتھ سلاد اور رائتہ ہونا ضروری ہے تو یہ لوگ جو ہے رائتہ استعمال نہیں کرتے کیونکہ انہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ دہین ہی جلدی ملتا اور ہم لوگوں کو دہین بنانے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو یہ اگلے دن مارننگ کا ٹائم ہے اور ہم لوگ اپنا ناشتہ خود بنا رہے تھے کیونکہ ہم ساری چیزیں ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے تو یہ میں اپنے روم کی طرف جو ہے اپنی چائے لے کے جا رہی ہوں اپنے فیملی کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی چائے بڑی مزے کی تھی آپ کو دیکھ کے ہی بتا چل رہا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ ہو گئے ہیں ریڈی یہ میرا کزن بھی تیار ہو گیا ہے میری یہ بین بھی تیار ہو گئی ہے دوسری بھی تیار ہو گئی ہے ماما بھی تیار ہو گئی ہے میری تو یہ میں آپ کو ڈریس دکھا دیا ہے کیونکہ یہاں پہ سردی تھی تو ہم لوگوں نے کچھ اسی طرح کی ڈریسنگ کی تھی اور یہ میں بھی تیار ہو گئی ہوں تو بس اب ہم لوگ نکل رہے ہیں کیونکہ ہمیں آج جو ہے وہ لالازار جانا تھا تو ہماری جیپس جو ہے وہ نیچے آ چکی ہیں بس ہم لوگ نیچے اتریں گے اور اس میں بیٹھیں گے اور لالازار کے لیے نکلیں گے تو جیپ کا جو کرایا ہے وہ مجھے جہاں تک پتا چلا تھا وہ یہ تھا کہ نائن تھاؤزن ٹو ٹین تھاؤزن جو ہے وہ ایک جیپ جو ہے وہ چارج کرتی ہے آپ کو کسی بھی پوائنٹ پہ جانا ہے اس کے لیے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا کون سا پوائنٹ ہے تو ابھی ہم لوگ جو ہے جا رہے تھے لالازار تو راستے کے جب ویوز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی نیٹ ان کلین روڈز تھی کافی حد تک اچھا کام کیا ہوا تھا بہت اچھی روڈز بنائی ہوئی تھی لیکن کچھ ایسے پوائنٹ تھے جہاں پہ جو ہے روڈز بہت زیادہ خراب تھی اور وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ جاری تھا تو یہ ایک جگہ ہم لوگ گزرے جہاں پہ زپ لائن تھی یہ دریا کے اوپر اور یہ ہم ابھی اس ٹائم پانی میں سے گزر رہے ہیں اور یہاں پہ کچھ بورٹس بھی تھی رافٹنگ بھی ہوتی تھی بہت ایکسائیٹڈ تھے ہم لوگ رافٹنگ کریں بٹ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا کہ ہم لوگ جو ہے رافٹنگ کے لئے یہاں پہ رکھ سکتے بہت سارے ایسے پوائنٹس تھے جو ہمیں اور بھی دیکھنے تھے یہ دیکھیں جی یہاں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے جہاں کہیں برف گر جاتی تھی تو وہاں سے روڈ کو کلین کر رہے تھے اور بہت ساری ایسی جگہیں تھی جہاں پہ روڈ کلین آل ریڈی تھی اچھا جی ابھی ہم لوگ جو ہے وہ لالہ زہر جا رہے ہیں اور آپ یقین کریں یہ اتنی زیادہ ہائٹ پہ تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور جتنا مرضی روڈ کلین ہے اس کے باوجود جو اپوزٹ سائٹ ہے نا یعنی روڈ کی جو سائٹز ہے نا اس پہ کچھ بھی کوئی یہاں پہ فینس نہیں تھی کسی قسم کا کوئی انتظام نہیں تھا بلکل بندہ خدا نہ خاصتہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو دے جائے تو وہ نیچے ہی گرے ابھی ہم لوگ کافی انچائی پہ آ چکے ہیں لالہ زہر جانے کے لئے تو یہ ایک دفعہ پھر سے گاڑی جو ہے وہ پانی میں سے گزرے کیونکہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا جہاں کہیں بھی برف جو ہے وہ میلٹ ہو رہی ہے وہاں چھوٹے چھوٹی آب شارز جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں اب آپ لوگ کو اکثر میری ویڈیو میں موبائل ہلتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ روڈ جہاں قراب ہوتی ہیں وہاں موبائل ہلنا شروع ہو جاتا تھا تو یہ دیکھیں لوگوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں لالازار یہ بہت ہی خوبصورت جگہ تھی اور یہاں پہ گرینری بہت زیادہ تھی درخت بہت کم تھے اور گرینری بہت زیادہ تھی اور ماؤنٹینز پہ آپ کو ہلکی ہلکی برف نظر آ رہی ہے ہم لوگ قریب نہیں گئے ابھی تک برف کے اور دور سے برف کو انجوائے کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہلکی ہلکی ٹھنڈک بھی تھی اور بہت ہی زیادہ خوبصورت یہ جگہ تھی تو یہاں پہ اب ہم لوگوں نے اپنی جیپ سائٹ پہ لگائی ہے اور ہم لوگ ہم نیچے اتر گئے ہیں اور یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت ویو ہے بہت ہی پیارا ویو تھا اور ماؤنٹینز اتنے پیارے لگ رہے تھے اس گرینری کے ساتھ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بہت زیادہ ہم نے یہاں انجوائے کیا میری پوری نران کی ٹرپ میں یہ سب سے بیسٹ جو ہے وہ پلیس تھی